ہلو نمسکار آداب میں ہوں بھوپین سنگھ اور 91.2 ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدلتے شہر کی دھڑکن ہیلو ہلدوانی یہ ہمارا خاص پروگرم ہے ملاقات اور ملاقات میں بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں ایک خاص مہمان آج آئے ہیں تو وہ اونکار جنوٹی ہیں ابھی جرمنی میں رہتے ہیں اور جرمنی کے بون شہر میں پترکاریتہ کرتے ہیں پچھلے دس سالوں سے بون میں پترکاریتہ کر رہے ہیں اس سے پہلے دلی میں اینڈی ٹی وی کے ساتھ لمبے عرصے تک انہوں نے ایک ریپورٹر کے طور پر کام کیا اونکار مول روپ سے اترکھن کے ہی رہنے والے ہیں اور آج ہمارے سٹوڈیو میں ہلدوانی میں آئے ہوئے ہیں اونکار آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں آج بہت بہت سواغت ہے بہت بہت شکریہ بھوپین اور سبھی سننے والوں کو میرا نمشکار آپ سے جو آج میں بات کروں گا آپ اتفاق سے ہمیں ملے ہیں آج اور سٹوڈیو میں ہیں تو ہماری باتچیت کا دائرہ یہ رہے گا کہ آپ کی جو یہ جرنی رہی ہے جو تیجیکٹری رہی ہے آپ مول روپ سے اترکھن کے ہی رہنے والے ہیں اور ابھی آپ جرمنی کے بون میں پترکاریتہ کر رہے ہیں تو اس پورے سفر کے بارے میں آپ سے بات کریں گے اور اس یاترہ کے جو انبھو آپ کو ملے ہیں کس طرح کے انبھو رہے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ سے جو جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یورپ کی یعنی جرمنی کی پترکاریتہ کو بھی ابھی دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہندوستان کی پترکاریتہ کو بھی دیکھا ہے ہم شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ بنیادی فرق آپ کو کیا نظر آتا ہے دونوں میں کہ دونوں دیشوں کی پترکاریتہ کس کس دشا میں جاتی ہوئی دیکھتی ہے یا دونوں لوگ تنتروں میں پترکاریتہ کس طرح کا رول نبھا رہی ہے اس پر جرا سا آپ بتائیں گے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں بھوپین بڑا ہی دلچسپ یہ معاملہ ہے اگر ہم پترکاریتہ کی بات کریں تو بھارت میں جس قسم کی پترکاریتہ ہو رہی ہے یا ہوتی آئی ہے اگر یہی سٹینڈرڈ یوروپ میں لائے جائے یا وہاں لاغو کیا جائے تو شاید ہم ایسے پچانوے فیسدی لوگ کام بھی نہیں کر پائیں گے وہاں یہ حالت ہے پترکاریتہ کا جو ایک ادیش ہے وہاں مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے اخباروں کو پڑھتے ہوئے اور وہاں کے ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ قریب ہے وہ ایک انفرمیشن دیتے ہیں لوگوں کو وہ سماج کو ایک جاگرک کرتے ہیں اور وہ دھرے میں بنی ہوئی پترکاریتہ نہیں ہے جیسے یہاں پر ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یا تو درگھٹنا کی خبریں ہوں گی یا راجنیتی کی خبریں ہوں گی یا کرکٹ کی ہی خبریں ہوں گی اس کے علاوہ بہت کم خبریں یا بولی ووٹ کی خبریں ہوں گی اس کے علاوہ زیادہ خبریں نہیں دکھائی پڑتی وہاں پر خبروں کا دائرہ کافی بڑا ہے وہ دائرہ اس دھنگ کا ہے کہ جو بتاتا ہے لوگوں کو کہ ایک لوگتانترک دیش میں یا ایک آگے بڑھنے والے دیش میں کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن کن چیزوں کی لوگوں کو سوچنا ہے ملنی چاہیے کافی ایمپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں اور بڑی بے باقی سے آپ نے بتایا کہ یورپ کی پترکاریتہ اور خاص طور پر جرمنی کی پترکاریتہ اور ہندوستان کی پترکاریتہ میں کیا فرق ہے اور جس سے ایک اشارہ اس دشاہ میں آپ نے کیا کہ ہندوستان کی جیسی اگر پترکاریتہ جرمنی میں بھی ہونے لگے تو وہاں کے لوگتانتر کا وہاں کے سماج کا وہاں کی سنسکرتی کا بھی پھر وہ خدا ہی مالک ہو جائے گا اس طرح کی آپ نے بات کہی ہے میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ قصہ بتاؤں گا کہ ایک بار صبح ریڈیو میں میں نے سنا ریڈیو میں صبح سات بجے ساڑھے سات بجے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے جرمن ریڈیو میں جرمن ایف ایم میں وہاں پر خبریں چلتی ہیں تین سے چار منٹ کی خبریں ہوتی ہیں پانچ منٹ کی خبریں الگ الگ ایف ایم اور ایک دن ایسا موقع تھا جب پہلی خبر وہاں تھی ریڈیو کی صبح سات بجے کہ اس سال کا سب سے بہترین پریابرن سمت انویشن کا اوارڈ اس کمپنی کو ملا ہے اس کمپنی نے ایک ایسا واشنگ لیکویڈ بنایا ہے جو پانی میں پراکرتک بیکٹیریا کو نہیں مارتا ہے یہ وہاں کی پہلی خبر تھی اور میں امید بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ ہندوستان میں کبھی پہلی خبر بنے گی کیوں نہیں بنے گی کیا اس کے ریزنز کیا لگتے ہیں آپ کو کیوں ایسا ماحول یہاں پر ہے پترکاریتہ میں کیونکہ شاید اس کے لیے میں کھلے طور پر سمپادنوں کو ذمہ دا ٹھہ رہا ہوں گا کیونکہ شاید ان کی اقلی اتنی نہیں ہے وہ ان کا سوچنے کا دائرہ ہی اتنا آگے نہیں ہے وہ دلی یا بڑے مہانگروں ممبئی میں ایسے قید ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا نہیں کہ بہت ساری چیزیں کیسے کام کرتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ پریاورن پہلی خبر ہوتی ہے آج اگر یہ اتنا ہی جاگ روک ہوتے تو دلی ممبئی یا کلکتہ جیسے مہانگر آج جو ہمارے وائیو پردوشن کے لحاظ سے سب سے خراب مانے جا رہے ہیں یہ حالت نہیں ہوتی ایک تو سمپادک ذمہ دار ہیں اس کے لیے آپ کی بات سے میں سہمت ہوں لیکن ایک بات کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ سمپادکوں کے ساتھ ساتھ جو ان کا منیجمنٹ ہے یا جو میڈیا اورگنیجیشن ہے جس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اس کے پوری پترکاریتہ پر اس طرح کے دباؤ ہیں کہ پترکاریتہ کو ایک منافع کمانے کا پلیٹ فارم صرف ہمارے یہاں بنا دیا گیا ہے جبکہ آپ جیسے یورپ کی پترکاریتہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر منافع بہت چھوٹی چیز ہے یا اس میں ویوسائے والا یا دھندے والا جو آسپیکٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہے جبکہ سوشل سربیس والا یا لوگوں کو انفارم کرنے والا یا ایک ویل انفارمڈ سوسائیٹی بنانے والا جو الیمنٹ ہے جنلزم میں یا ڈیموکرسی کے فورت پلر کے طور پر کام کرنے والا جو الیمنٹ ہے وہ زیادہ وہاں پر ہے تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے جو سٹیٹ کی پولیسیز ہیں وہ بھی اور ہماری جو پوری ارث ویوسطہ ہے وہ بھی اور اس میں جو مالک جو کمپنیز میڈیا کو چلا رہی ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں بلکل وہ ایک چین کی طرح ہے اس چین میں شاید یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی کڑی گڑ بڑ کر رہی ہے کہ ساری کڑیاں جڑی ہونی چاہیے اور مضبوط ہونی چاہیے اگر ایک بھی کمزور پڑے گی تو گڑ بڑ ہوگی تو اس لحاظ سے اور دوسری بات جب ہم لوگ سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں تو ایک یوروپین میڈیا میں جیسے حالی کے سمیے میں ہم لوگوں نے ایک کیس دیکھا جرمنی کی بہت بڑی پتری کا ہے ڈیئر شپیگل اور دنیا بھر میں زبردست اسٹوریز اور خلاصوں کے لیے مشہور پتری کا ہے وہ ڈیئر شپیگل پتری کا نے کہ ایک بہت اوارڈ بیننگ جرنرلس نے کچھ چیزوں میں کچھ اسٹوریز میں کالپنک چیزیں گڑھی ایک فیچرڈ ریپورٹ میں کالپنک چیزیں انہوں نے کچھ ریپورٹس میں گڑھی جیسے مثلا کہانی کو یا ریپورٹ کو اور خوبصورت یا ایک دم ویجولائزیشن سے بھرا بنانے کے لیے انہوں نے لکھا کہ جب آپ دس سیڑھیاں چڑھیں گے دس سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک بورٹ آیا بورٹ میں یہ لکھا تھا تو یہ چیزیں بعد میں پتا چلا کہ یہ چیزیں گلت تھیں ایسی وہاں کوئی دس سیڑھیاں نہ تھی ہی نہیں اور نہ وہاں کوئی ایسا بورٹ تھا یہ چیزیں واپس آنے کے بعد ٹاپ لیول کے جرمن جرنرلس کو استیفہ دینا پڑا خود دے شپیگل نے پہلا مقدمہ ان پر کیا اپنی طرف سے اور آج کی ریٹ میں حالت یہ ہے کہ وہ کہیں چلے جائیں انہیں جرمنی کے کسی اور پبلک ہاؤس میں یا کسی اور جرنرلزم میڈیا انسٹیٹوشن میں نوکری نہیں ملے گی یہ چیز آپ بھارت میں ایمپلیمنٹ کر کے دیں اصل میں ہم لوگوں کے ساتھ کئی بار مجھے لگتا ہے بھوپین کہ ہم لوگ جواب دہی سے بھاگتے ہیں ہم لوگ کچھ بھی لکھ دینے کے عادی ہیں ہم لوگ کچھ بھی لکھ دینے کے عادی ہیں نہ کبھی ہم پر گھمپ کر وہ ڈنڈا آیا ہے جہاں ہماری جواب دے ہی مانگی گئی کیونکہ کسی کے بارے میں کچھ بھی لکھ دینا یہ بڑا آسان ہے لیکن کیا آپ ایک ایک شبد جو آپ نے لکھایا ہے یا ایک ایک شبد جو آپ نے کہایا ہے کیا آپ اس کو جیسٹیفائی کرنے یا آپ اس کو یہ ثابت کرنے کی یہ صحیح تتیاں ہیں کیا آپ کر پائیں گے آپ کے آپ اوپینین اگر آپ یقت کرنا چاہتے ہیں اوپینین کولم میں لکھے نیوز رپورٹ میں اس کی کیا ضرورت ہے لیکن بھارت میں ہم لوگ اتنا زیادہ ہر کوئی اس طرح کا لگتا ہے کہ کچھ گائے بھینسوں کو کہ ایک جھنڈ کو اپنی اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں صحیح بات انکر کافی امپورٹنٹ باتیں آپ بتا رہے ہیں اور ایک طرح سے جرمنی کا جو میڈیا ہے نیوز میڈیا اس کا کمپیریزن بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے انڈین میڈیا سے کیونکہ آپ لگاتار جرمنی میں رہتے ہوئے پچھلے پندرہ سالوں سے وہاں کے میڈیا کو دیکھ رہے ہیں اور ایک طرح سے پریکٹیسنر بھی وہاں پر آپ میڈیا کے ہیں ڈویچے ویلے کے ساتھ آپ وہاں پر پترکار ہیں اب دوسری بات میں تھوڑا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح کا میڈیا جرمنی کا میں صاف طور پر اگر پوچھوں جرمنی کی میڈیا میں اور ہندوستان کے میڈیا میں کس طرح کا فرق آپ کو نظر آتا ہے میرے پچھلے سوال کا یہ ایکسٹینشن اس طرح سے ہے کہ وہاں کے میڈیا کو جنرلی کون لوگ چلا رہے ہوتے ہیں سرکار کی سیدھے کنٹرول میں میڈیا کا کتنا بڑا حصہ ہے یا پھر جو پبلک سرویس پریس کا معاملہ ہے جو سرکار کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے اور مارکٹ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے اور جنتہ کے پیسے سے پبلک منی سے ٹیکس پیئرز کی منی سے چلتا ہے اور جس کی اوٹونومی بھی ہوتی ہے ایک طرح سے جیسے دوچے والے جس میڈیا ہاؤس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں وہی کسی طرح کا میڈیا ہاؤس ہے اور پھر جو پرائیوٹ اونرشپ پہ جو میڈیا چلتا ہے جو نیجی مالکانے پر چلتا ہے کوئی کمپنی کوئی کارپوریشن بیجنس کارپوریشن اس کو چلا رہا ہوتا ہے کیا سینیریو ہے اندوستان کے بارے میں تو ہم بات کرتے رہتے ہیں جرمنی کے میڈیا کا کیا سینیریو ہے اور کون کون سے وہاں کے لیڈنگ نیوز پیپرز اکھوار ہیں اور ویب سائٹس بھی ہیں جو لیڈنگ اگر آپ بتائیں گے تو یہاں کے جو ہمارے جو شوتا ہیں ان کو ایک چھلک جرمنی کے میڈیا کی ایک طرح سے مل پائے گی میڈیا وہاں اس طرح سے فانکشن کرتا ہے کچھ میڈیا ہاؤسز بلکل پرائیویٹ ہیں اور ان کو پرائیویٹ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ پروفیٹ ڈریون وہ بھی ہیں کچھ اخبار ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جرنلزم کا جو ان کا طریقہ ہے اس سے چھیڑ چھاڑ کریں گے پروفیٹ کے لیے یہ اس کا مقصد نہیں ہے اور دوسری طرف جو سرکار سے جڑے ہوئے ہیں ٹیکسپیئر کے پیسے سے چلنے والے انسٹیٹوشن ہیں ہاں جرمنی میں رہنے والا ہر ایک ویقتی جو انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے چاہے وہ اس پر ریڈیو سنتا ہے چاہے وہ گانا سنتا ہے چاہے وہ خبریں سنتا ہے چاہے وہ ویب سائٹ پر کچھ پڑھتا ہے ٹی وی پر کچھ دیکھتا ہے ریڈیو سنتا ہے اس کو ہر مہینے ایک نشت رقم جو انیس یورو پہلے سترہ یورو تھی پھر انیس یورو اور بہت چکتا ہے وہ دینا پڑتا ہے اسے اور یہ سارا پیسہ میڈیا ہاؤسز کو ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے اور میڈیا ہاؤسز اسی پیسے پہ چلتے ہیں اسی پیسے سے چلتے ہیں اور اس پیسے کے ساتھ ان کو ایک آزادی ملتی ہے کہ آپ کی ضرورت ہیں جو ہیں وہ ٹیکس پیئرز اس پیسے سے پوری ہو چکی ہیں اب آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت اب آپ کو ایڈورٹائزمنٹس یا ویجیہ پنوں کے لئے ناچنے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بلی پھوہڑ ہو یہ اونکر ایک طرح سے جو دنیا بھر میں پبلک سرویس پریس کا جو کونسپٹ ہے اور ہمارے لوکتنتروں میں اس طرح کے پریس کی یا اس طرح کے میڈیا کی نیوز میڈیا کی کلپنا کی جاتی ہے کہ میڈیا ایک طرح سے آزاد ہو اس میں نہ تو بازار کے کنٹرول میں ہو اور نہیں وہ سرکاروں کے سیدھے نینترن میں ہو اور ٹیکس پیئرز کی منی سے چلے تو لوکتنتر میں ایک واجڈاگ کی بھومکہ کے روپ میں وہ ریڈیو یا وہ میڈیا ہاؤس وہ میڈیا پلیٹ فارم کام کرے تو کیا آپ بول رہے ہیں کہ جو اس طرح کے پریوگ ہیں جرمنی میں وہ لوکتنتر کے واجڈاگ کا رول پلے کر پا رہے ہیں وہاں پر بازار کے دباؤ اور سرکار کے دباؤ نینترن سے بھی بہار ہیں کیا ایسا ہے وہاں پر بلکل کیونکہ میں آپ کو کچھ انسیڈنس بتاؤں کہ جرمنی کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پرموکس جو تھے وہ افغانستان سے لوٹے ان کے پاس اپنا جیٹ تھا اور افغانستان سے لوٹتے ہوئے وہ اپنے جیٹ میں ایک کالین لے آئے کارپٹ اور بعد میں پتا چلا وہ کارپٹ سیدھے سیدھے ان کے گھر پہنچ گیا بعد ہم پتا چلا کہ اس کارپٹ پر ٹیکس نہیں چکایا تھا جو چکایا جانا چیئے تھے اس کا ٹیکس کتنا ہوتا زیادہ سے ایڑھ سو یورو دو سو یورو چودہ ہزار روپیہ بیس ہزار روپیہ صرف اتنی سی پات جب پریس میں آئی تو یہ ہوا کہ آپ نے اپنے پت کا دو روپیوں کیا ہے اور آپ کو اسطیفہ دینا پڑے گا انہوں نے اسطیفہ دیا انہوں نے ٹیکس بھرا اس کا اور بہت ہی ان کی ایک طرح سے وہ پبلک پلیٹفورم میں کچھ سمیہ تک آنے سے ہچکی چاہتے رہے جیومنی کی منسٹر تھی ان کا پتہ چلا کہ انہوں نے پی ایس ڈی میں کوپی کی ہیں چیزیں آیا ریزائن کرنا پڑا تو اس طرح کی چیزیں وہاں کا میڈیا اس معاملے میں وہ سیدھا سیدھا لکھتا ہے وہ یہ نہیں لکھے گا کہ آپ نے دھوکے باجی کی ہے اسی دیسہ لکھے گا ان کی پی ایس ڈی میں پیج نمبر سترہ میں یہ چار لائن ہے اس کتاب کا حصہ ہیں جو انہوں نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے خود لکھی ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے یہ کہا ایک طرح کی اوبجیکٹیویٹی جیسا ہے اس میں کوئی اوپینین نہیں ہے اس میں سارے تتھیں ایک کے بعد ایک لکھے گئے ہیں لیکن ہم لوگ کے ہاں مشکلی ہو گئی ہے ہم لوگ کے ہاں پہلے سے یہ اس طرح کا کر دیا جاتا ہے کہ میں ہی نیتک پہرے دار ہوں میں ہی آپ کا اپنینین دینے لگیں میں ہی آپ کا مورال کمپاس ہوں جو آپ کو بتاؤں گا انکار آپ کی بات سننے کے بعد مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ بات تو ہم میڈیا کی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یورپ کا جو سماج اور جرمنی کی ابھی ہم کیوں کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے وہ سماج آج جہاں پہنچا ہے اور جس طرح سے وہاں کے لوگ تنتر کا وقاس ہوا ہے یا وہاں کے ناغریک سماج کا وقاس ہوا ہے ان کی چیتنا کستر ان کے وہاں پر ایڈوکیشن کستر یا ان کی ان کی جو سنسکریتی اتنے سالوں میں بنی ہے وہ ہمارے سماج سے کافی الگ ہے اور ہمارے سماج سے زیادہ تارکک اور زیادہ ایمانداری کہیں کہیں وہاں پر نظر آتی ہے کیا ایسا کہا جا سکتا ہے بھوپین اپنے انبہوں سے تو مجھے ابھی تک ایسا لگتا ہے ہو سکتا بھوشیو میرا یہ نظریہ بدل جائے لیکن ابھی تک مجھے لگتا ہے ہاں وہ نشت روپ سے ہم سے زیادہ تارکک ہیں اور سماج کے روپ میں ان میں چیتنا ہم سے زیادہ ہے سماج کے روپ میں وہ زیادہ ساتھ آ کر یہ سوچ پاتے ہیں کہ ہمارے لیے پریہورن کے لیے آس پاس کے انے گاؤں کے لیے یا شہروں کے لیے اور اوورال دنیا کے لیے کیا اچھا ہے اور یہ اس سوچ کا ابحاؤ مجھے بھارت میں دیکھتا ہے تو ایک طرح سے ہمارے جو الگ الگ سنستان ہیں یا پوری لوگتنتر میں بھی اس طرح کے سنستائیں بھی ہم یہاں پر وقصت ابھی نہیں کر پائے ہیں جس میں سے میڈیا ایک سنستہ ہو سکتا ہے اور ہماری یونیورسٹیز دوسری سنستہ ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے اور جو کئی سنستہ ہیں ہمارے سماج میں جو ہیں ان ساری سنستہوں کا جو آج حال ہے جرمنی کی کمپیریزن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں ہم پیچھے چھوٹے ہوئے ہیں میرے خیال سے جرمنی سے تلنا اگر ہم کرے ہیں تو پیچھے تو چھوٹے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم کسی سے تلنا نہ بھی کریں ہم ابھی کے سماج کو دیکھیں ابھی کی دنیا کو دیکھیں اس کی دھارہ دیکھیں خود پتہ چل جائے گا دوسرے سے تلنا نہ بھی کریں تو ہم بہت پیچھے چھوٹے ہوئے ہیں اور یہاں کے سماج کی کیونکہ آپ کا اپنا دیش ہے آپ پلے بڑے ہیں یہ تو کمزوری ہے کہ لوگتندر کے معاملے میں ہم کہیں کہیں پیچھے چھوٹے ہوئے ہیں کچھ پوزیٹیوز آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو کہیں اور نہیں ہے ہندوستان میں ہے جیسے کئی بار کہا جاتا ہے ایسا ایسا بھی کچھ بلکل پوزیٹیوز کافی ہیں جیسے ایک دو جھلک آپ دیتے وے چلیے تو پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں پوزیٹیوز اس وجہ سے ہیں کہ بھارت آنا ہمیشہ میں چھے چھے مہینے بعد آتا ہوں گھر اور مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ میری بیٹریز چارج ہو جاتی ہیں میں ایک خالی پن جو آتا ہے اندر کئی بار کئی بار آپ کتنا ہی تار کی کھول لیجیے جیون میں کچھ ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جو آپ کی سمجھ کے باہر ہوتی تو ہندوستان ہمیشہ ایسے چلتا ہے یہ کئی بار آپ کی سمجھ میں نہیں آتا آپ جیون کو نیانتر کرنے کوشش کریں گے ہندوستان اپنے ڈھنگ سے چلتا اور ایک چیز مجھے جو بڑی خوبصورت لگتی ہے بھارت میں وہ لگتی ہے یہاں پہ غریب آدمی جو نردھن اس میں ابھی بھی جو بھاؤ ہے ایک دینے کا بھاؤ ایک عدب کا بھاؤ نردھن لوگوں میں وہ مجھے کائل کر دیتا ہے ان کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ جتنا ہے وہ آپ کو آفر کرتے ہیں دیش بدل رہا ہے یہ میرے خیال سے جو عام لوگوں کی آپ بھائیں گے اس سے پہلے جو ہمارے لسنر سن رہے میں ان کو ایک بار پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 91.2 ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدلتے شہر کی دھڑکن ہیلو ہلدوانی یہ ہمارا خاص پروگرم ہے ملاقات اور ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے جنوٹی فیلحال وہ جرمنی کے بون شہر میں رہتے ہیں اور وہاں ڈویچے ویلے نام کا جو میڈیا ہاؤس جرمنی کا جانا مانا میڈیا ہاؤس ہے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں پچھلے دس سالوں سے ڈویچے ویلے میں ہے اب میں انکار آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے والے سیگمن میں حصے میں بات کی جرمنی کا میڈیا ہندوستان کا میڈیا وہاں کا سماج ہم یہ کچھ انفرمیشن بھی شیئر کر رہے تھے اور ہمارے لسنرز کو بھی باتوں کو سن کے کچھ نئی چیزیں جرمنی کے بارے میں پتا چل رہی ہوں گی پیچھے چھوٹے ہوئے ہیں اور میں نے کہا کہ ہم لوگ اگر یوروپ کو نہ بھی دیکھ ہیں ہم لوگ آج کی دنیا کو دیکھ ہیں یا آج کہاں ٹیکنالوجی جاری ہے اور کہاں ہم لوگ کھڑے ہیں اس لحاظ سے دیکھیں تو ہم بہت پیچھے چھوٹے ہوئے اس کا ایک ایک ادھارن بہت سیدھا سیدھا ہے اگر آپ ککشہ پانچویں تک جو پرائیمری سکول میں پڑھائی ہو رہی ہے اس کو دیکھیں نسی آر ٹی کی کتابیں لگ چکی اچھے کتاب لیکن میں نے پوچھا کہ ایک پہلے کتابیں لگا کرتی تھی ایک کتاب ضرور ہوتی تھی نیتک شکش وہ وہ کتاب گائب ہو چکی کہیں بچوں کو یہ نہیں پڑھائی جارہ کہ اگر آپ راہ چلتے ہوئے چپس کھاتے ہیں بسکٹ کھاتے ہیں ریپر اپنی جیب میں رکھ ہے جب آپ میوزیم میں جاتے ہیں تو آپ شانت رہیں کچھ کچھ ویڈیوز ایسے آتے ہیں بیج بیج جو ہنسہ ہونی چیئے تو یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے دوسری چیز پولیس کو لے کے ہم بڑا وہ کرتے ہیں بھارت میں پولیس کو ایسے کام کرنا چیئے ویشو ویڈیالیوں کی بات آپ یہ دیکھئے آج کی ریٹ میں ویشو ویڈیالیوں میں بی ایس میں جیولوجی پڑھا پولیس ستھانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے فورنسک ایکسپورٹ کی فورنسک سائنس کے کورس کیوں نہیں شروع کر رہے اس کے لئے کوئی راکٹ سائنس نہیں چیئے ہر یونیورسٹی میں یا ہر کالیج میں اگر آپ کوشش کریں کہ دس لوگ دس سٹوڈنس فورنسک سائنس کی بھارت میں لوگوں نے لینڈ لائن ٹیلی فون استعمال کرنے بند کر دیا سب کے پاس موبائل ہے موبائل پہ چلتا ہے جرمنی یا یوروپ میں آج بھی لینڈ لائن کی وہ ہی اٹھائیں یہاں لینڈ لائن میں کوئی فون نہیں اٹھا رہا آپ موبائل نمبر چیز کیا وجہ لگتی ہے آپ کی یہ شاید چیزوں آگے بڑھ تقنیق کے ساتھ یا بدلتی دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے میں آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اکثر ایک ٹھہراؤ کی اور پیچھے پلٹ کے دیکھنے کی کی چیزیں ضروری ہیں کی ٹکاؤ ہے اور اس کو کیسے بچایا جانا چاہیے یہاں ہم لوگ اتنے اندھی دوڑ میں آگے بڑھتے ہیں ہم پیچھے پلٹ کے کبھی نہیں دیکھتے ہیں ایک ادھارن آپ کو میں دوں جب میں بون میں نیا نیا تھا تو ایک دن آفیس جاتے میں نے دیکھا کہ سڑک کو توڑا جا رہا ہے اس کو ہٹایا جا رہا میں بڑی دیر تک دیکھتا رہا کہ کولت کیوں ہٹا رہا پھر میں نے پوچھا کہ آپ کیوں ہٹا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کولت کو ہٹائیں گے اور اس کے بعد نئی سڑک بنائیں گے تو میں نے کہ اس کے لئے کولت ہٹانے کی کی ضرورت ہے مجھے بھارت کی عادت ہے کہ اس کے اوپر ایک لیئر چڑھا دیجئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسے ہی اوپر ایک لیئر چڑھاتے رہے تو پورے شہر کا سیویز سسٹم خراب ہو جائے گا مکان سڑکوں کے نیچے آ جائیں گے پانی الٹا بہنے لگے گا ڈرینیز کی بہت بڑی سمجھ سیاں ہو جائے گی اور بہت زیادہ نقصان ہونے لگے گا یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن آپ کو لمبے سمجھ کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ پچاس سال بعد چیز ہیں کیسے ہوں گی بہت خراب استثیتی ہے میری کچھ مطروں سے بات ہو رہی تھی دلی میں ٹریفک کی سمجھ اپائے فلائی اور بنا کے کیا گیا آج بھی وہی ہے دس سالوں میں پھر اتنی گاڑی ہو جائیں گی کہ وہ چھوٹے بڑھنے لیکن اگر آپ یہ دیکھ یہ سارے فلائی اور ستر سے اسی سال بعد ایج کر جائیں گے تب آپ کیا کریں گے تب یا تو ایک ایک کر کے فلائی اور گرنے شروع ہوں گے یا ان کی مینٹیننس کاؤسٹ اتنی ہائی ہو جائے گی کہ آپ کے لئے سنبھال لیکن فلائی تو جرمنی میں بھی ہیں بلکل وہاں ہیں لیکن وہاں پہ دیکھئے ایک چیز سپوز آپ لگائیے ہلدوانی میں ہم لوگ ہیں بھی ہلدوانی کی بات کی جائے تو ہلدوانی جیسے شہر میں اگر شاید یہ کوئی جرمنی کا شہر ہوتا تو 1910 میں یہاں پہ میٹرو یا ٹرائم لائن بچھا دی گئی ہوتی اس ضرورت کو سمجھ ہلدوانی کو آج میٹرو کی سخت ضرورت ہے آپ ایک ہزار آٹو رکشہ کا لائسنس ہر سال بانٹ کے ٹریفک کی پرابلم سول نہیں کر سکتے اگر آپ کا ایمپلویمنٹ دینے کا یہی طریقہ ہے ٹھیک آپ اپنی دن میں رہی تو کہیں نہ کہیں ہم کو دیکھ نہ ہوگا سارے سٹروک انجن پہ چل رہے سب سے زیادہ پولیوٹ کرتا ہے انجن لیکن آپ صرف یہ کہ میں نے پانچ سو آدمی کو روزگار دے دیا آپ پورے انویرمنٹ کو پولیوٹ کر رہے میٹرو کی ہمیں ضرورت ہے آپ سڑکوں کی ایک ایک لین بند کر دیجئے تو کافی مہتفون باتیں آپ بتا رہے ہیں انکار اور ایک طرح سے کیا چیزیں ہمارے سماج میں ہو سکتی ہیں اور کس دشا میں ہم اپنے لوگ تنتر کو آگے بڑھا سکتے ہیں کیسے پولیوشن سے بھی بچا جا سکتا ہے یہ کئی آئیڈیاز ہیں اور جرمنی میں کس طرح کے ایکسپریمنٹ ہوئے ہیں جن سے ہم سبق لے سکتے ہیں یہ بھی آپ شیئر کر رہے ہیں اب میں آپ سے جان چاہتا ہوں کہ اور باتوں کو شفٹ کر دوسری دشا میں لے جا رہا قریب دس سال آپ کو بون میں ہو چکے ہیں تھوڑا سا ہمیں بتائی کہ یہ بون شہر کی کیا خاصیت ہے اور بون شہر میں کس کس طرح کی چیزیں ہیں وہاں سے کن کن کلاکاروں کا نام جڑا ہوا ہے جن کو وشوستر پر جانا جاتا ہے کون کون سے ایسے وچارک ہیں جو بون میں رہے ہیں اور بون نام کا جو شہر ہے جرمنی کی راجنیتی میں جرمنی کے اتحاس میں اس جگہ کا کیا مقام ہے یہ بتائیں گے تو ہمارے شوتاؤں کو تھوڑا ایک نئی جانکاری بھی مل پائی اور ہمیں بھی شہر اپنے آپ میں کافی دلچسپ ہے اتحاس روپ سے بھی اور راجنیتی روپ سے بھی اور ساسکرت اہمیت اس کی ہے بون رائن ندی کے کنارے بسا ہوا شہر ہے جرمنی یہ ایک بہت چھوٹا سا شہر ہے لیکن جب جرمنی دو دیشوں میں بٹا ہوا تھا پوروی جرمنی اور پششمی جرمنی تو پششمی جرمنی جو فرانس اور امریکہ کے سیوگ سے چل رہا تھا اس کی رازدھانی بون تھی اور بون میں ہی یو این کا ایک آفیس ہے ہیڈ کوارٹر ہے یو این ایف سی سی کا اور بون دویچے ٹیلی کوم جو کمپنی ہے تی آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ بون شہر کے پاس سے آتے تھے اس کی وجہ سے دوسر سنگیت کے معاملے میں بیتوفن کا نام آپ نے سنا ہوگا مہان سنگیت ہے وہ بون کے ان کی پیدائش بون کی جن قوم بیتوفن بولتے ہیں جرمن میں بیتوفن کہا جاتا اور بھارت میں بیتوفن کہا جاتا تھوڑا ہے تو انڈین اوریجن کے ہیں یا انڈیا میں پیدا ہوئے کیا وہ ہی پیدا ہوئے ہیں انڈین اوریجن کے ہیں لیکن وہ پلے پیدا ہوئے ہیں تو یہ بھی ہے سماج سرو دیشی سماج جس کو ہم کس مو پولیٹن سوسائیٹی بھی بول سکتے ہیں الگ دیشوں سے آئے ہوئے جرمنی کے چناؤوں میں اگر آپ دوسرے دیش سے آئے ہوئے کوئی بھی اکتی ہیں جس نے جرمنی کی ناک رکھتا لے لی ہے تو آپ چناؤ لڑ سکتے ہیں وہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ چناؤ نہیں لڑ سکتے آپ بھی دیشی مول کے ہیں یہ ہے اور اس مول میں بڑا انٹریسنگ رکھتا ہے کہ اگر آپ بھارت کے بھی پرانے راجاؤں اور یا ان کے سامراجی کو دیکھ ہیں تو جو نورتن تھے یا رتن جو کہے جاتے تھے وہ کئی الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے اپنی اپنی پرتیبہ کے سرووچ لوگ تھے تو تب جا کے شاید وہ اس دشا میں آپ کو لے جا پاتے تھے تو بھارت میں ایسا مجھے یہ عجیب سی لگتی ہے بات کہ ابھی بھی ہم لوگ کے ہاں چاہے وہ نسل بھیت کی بات ہو وہ اتنا زیادہ ہم لوگ کی گہرائی میں جاتی بات کہ ہم لوگ کبھی افریقہ کے کسی آدمی کے ساتھ کام کریں گے وہ یہاں آکے رہے گا اسے آسانی سے نوکری مل جائے گی وہ آسانی سے پڑھے گا اسے کرایے پر کمرہ مل جائے گا جب تک یہ چیز نہیں آئے گا تب تک شاید ہم لوگ اپنے ہی کوئے میں بند رہ کے ہیں اس کے علاوہ بون کو آپ نے بتایا کہ وہ پششیمی جرمنی کی رازدھانی بھی رہی ہے جرمنی کا ایکی کرن ہونے سے پہلے یا سیکنڈ ورل وار کے باد جو جرمنی کا ہو گیا تھا پوسٹ ہٹلر ہیرا میں آپ نے یہ بتایا جرمنی بون میں ایک بڑا جانا مانا وشوید ڈیالے بھی ہے اس کی کچھ خاصیت بتائی کہ کون کون سے ایسے thinkers ہیں جن کا پوری دنیا میں اثر رہا ہو یا جنہوں نے اس وشوید ڈیالے میں شکشہ حاصل کی ہو آپ تو وہاں آتے جاتے رہتے ہیں پاس میں آپ کا وشوید ڈیالے ہے میں رہا اس کے علاوہ دارشنیکوں کے معاملے میں جرمنی ہمیشہ سمبری در آر ہے بون سے ہی تھوڑا دور ایک شہر ہے ٹریئر وہاں کال مارکس وہی پیدا ہوئے اور پاس میں ہی اور مارکس نے بون یونیورسٹی سے پڑھائی بھی کی اور اس کے علاوہ ان کے جو دوست تھے انگلز وہ پٹال کے تھے بون کے ہی پاس میں تو اکثر ان دونے کی ملاقاتیں بھی بون میں کافی ہوئی ہیں تو اس دنگ کی کافی چیزیں ہیں بون میں اور جب میں ایک بار آپ سے ملنے آیا تھا بون میں تو آپ نے بیٹوفن سکوائر جو پورا دکھایا تھا تو وہاں ایک کلچر یہ بھی ہے کہ آس پاس جو آرٹسٹ آپ کے ہیں ان کے لئے سماج میں کتنا سممان ہے کہ ان کے نام پہ آپ ایک پورا سکوائر آپ کا وہاں پر کھڑا ہے اور لوگ بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ اس طرح کی ان کے سٹیچوز کو دیکھتے ہیں جب دوسری طرف نہیں دیتا کہیں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں بلکل وہ کھلاپن شاید ہم لوگوں میں نہیں ہم آتم مغتتہ کی ایسی دوڑ میں پھنس گئے ہیں کہ جہاں شاید آتم مغتتہ کچھ اب تو راجنیتی کی گرفت میں ہے وہ آتم مغتتہ انہی کو عدھکار ہے اس آتم مغتتہ کو کسی پرتیق میں پرتیق کے روپ میں دکھانے کا اگر آپ دوسرے دیشوں کی بات کریں تو دنیا میں قریب 45 ایسے دیش ہیں 45 سے زیادہ جہاں مہاتمہ گاندھی کے نام پہ سڑک ہے کئی جگہ پہ اسٹیڈیم یا کوئی میوزیم یا کوئی عمارت ان کے نام پہ ہے بھارت میں آپ بہت کم ایسی جگہ دکھا سکتے ہیں جو کسی ویدیشی نیتا یا ویدیشی سکسیت کے نام پہ ہوں یہ تو چھوڑ دیجئے ہمیں اپنے ہی دیش کے دوسرے سمپردائے سے آنے والے لوگ جو بڑے لوگ تھے ان کے ناموں سے دکت ہونے لگی ہے ہلدوانی کی ہی بات نہ کروں کیونکہ ہم لوگ یہ پر بیٹھے ہیں اور آپ نے موقع دیا ہے یہاں پہ ایک سٹیڈیوم انٹرنیشنل سٹیڈیوم بنایا گیا تو اس کا نام اندرہ انٹرنیشنل سٹیڈیوم ہے اور میں ایسی کچھ دوستوں سے باتشیت کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ نیلسن منڈیلا انٹرنیشنل سٹیڈیوم بھی رکھا جا سکتا تھا تب نیلسن منڈیلا اس دوران گزر رہی تھے اور اس سے یہ ہوتا کہ بچوں میں ایک جگیا سا ہوتی ہے وہ پوچھتے یہ نیلسن منڈیلا کیوں نام رکھا تو شاید اگر سو بچے پوچھتے سو میں سے اگر پندرے بھی گمبیرتا سے پڑھتے نیلسن منڈیلا کے بارے میں تو تھوڑا سا ان کا ایک درشتی کون بڑھتا اور یونیورسل گلوبل تو کم سے کم ہونے کی دشا میں جانتے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہی شہر کی دھڑکن ہلو ہلدوانی میں ہوں بھوپین سنگ اور مجھ سے بات کرنے کے لئے ہمارے اس خاص پروگرم ملاقات میں آج اونکار جنوٹی ہمارے سٹوڈیو میں ہے اونکار ایک پترکار ہیں اور ابھی جرمنی کے بون شہر میں رہ کے وہاں کے جانے مانے میڈیا ہاؤس ڈوچے ویلے کے ساتھ کام کرتے ہیں بھارت کے میڈیا ہاؤس میں جرمنی جانے سے پہلے کام کر چکے ہیں اونکار ہم بات کر رہے تھے بون کے بارے میں ہماری بات چیت کے پچھلے کرم میں اور آپ بتا رہے تھے بون شہر کا کلچر ہے بون شہر سے جڑے ہوئے داشنکوں کے بارے میں اور جرمن سوسائیٹی کے بارے میں بھی جتنا ہم بات کر سکتے تھے وہ بات ہمیں بتائیں اب میں ایک اتسکتہ میرے اندر یہ ہو رہی ہے کہ جرمنی کا سماج کافی اتھل پتھل سے گجرا ہے اور خاص طور پر جو دوسرا جرمنی میں اس سے پہلے ہٹلر کا جو ادھے ہوتا ہے اور ہٹلر جس طرح سے پوری دنیا کو اگر ہم بولیں تو یدھ میں جھونک دیتا ہے اور اس دور جرمنی کا جو رول ہے وہ یدھ کو آگے بڑھانے میں کافی اس کی بھائیوہ ڈراؤونی بھومکہ رہی ہے آج جب جرمنی کا لوگتنتر جرمن لوگتنتر اگر اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہٹلر کو کس طرح سے یاد کرتے وہاں کے لوگ جو میں بھول گیا تھا پہلے وہ میں اسی سوال پہ آنا چاہ رہا تھا جہاں تک ہٹلر کی بات ہے تو بہت ہی ایک جرمن سماج میں جسے کہتے ہیں کہ مافی مانگنے کا ایک مافی مانگنے کی ان میں ایک انبیلٹ کوالیٹی سی آگئی ہے ہٹلر کو لے وہ شرمندہ ہیں اور زیادہ تر جرمنی میں بچوں کو پڑھا جاتا ہے سکول میں ہی کہ جرمنی نے ہٹلر کے کال میں دنیا پر اور یہودی سماج کے بہت بربر اتی اچار کی ہے ان اتی اچار کے لئے ہم جرمن سماج ہمیشہ شرمندہ رہے یہ سکول لیبل پہ پڑھا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ جب دوتی بشوید کی وہ سمرتی سبھا ہوتی ہے اس دوران عام طور پر جرمن خود وہاں پر کہتے ہیں جرمنی کے راشت پتی کہتے ہیں کہ آج بھی وہ شرمندہ ہے اس چیز کے لئے باقاعدہ جو یہودی مارے گئے تھے اس دوران ان یہودیوں کو یاد کیا جاتا ہے ان کے سممان میں اور اس کے علاوہ بون میں اگر آپ کو یاد ہو پہ جب آپ آئے تھے سڑکوں پر پیتل کے کچھ پتھروں کے بیچ میں پتھروں پتھروں کی پتھر لگی تو وہ پلیٹس ہیں جہاں پر کوئی یہودی پریوار رہتا تھا ان کا نام جس ویکتی کو وہاں سے اٹھایا گیا کب سے کب تک کا ریکارڈ ہے چھوٹا سا بیورن ہے تو جب آپ سنکوں پر چلتے ہیں بازار کے بیچ میں تب آپ پتھر دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ یہاں پر کیا ہیں ان کو بھی ایک آئیڈیا آ پائے گا جنہوں نے کبھی ہٹلر کے بارے میں نہیں جانا ہے جنہوں نے کبھی جرمنی میں ہٹلر نے کیا کیا رول رہا ہے اس کے بارے میں نہیں ہوگی مانا ہمارے کیونکہ لسنرس میں بہت دائیورس قسم کا جو پوپولیشن ہے سب لوگ ریڈیو کو سنتے ہیں تو ان کی جانکاری کیلئے بھی ہلکا سا آپ بتاتے ہوئے چلیں کہ ہٹلر نے سماج کو کس دشہ میں کیسے جھوکا تھا اور کیسا سماج اس دوران بنا دیا تھا ایک ہلکی جھلک آپ دیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے بات چیت میں اور نسلواد تھا نسلواد یہ تھا کہ آری جو ہیں ہم لوگ آری ہیں اور وشریشت ہیں یہ بھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ یہودی جو سماج تھا ان کو یہ مانا گیا کہ دو یم درجے کے لوگ ہیں اور اگر سماج کو آریوں کو سرکشت رکھنا ہے اور کامیابی آگے بڑھتے رہنا تو انہیں ان چیزوں سے دور رہنا پڑے یہ اس دھنگ سے بہت منوویگینک طریقے سے سماج کے بیچ میں گھرنا پھلائی گئی یہودیوں کے خلاف لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس گھرنا کو سب نے سویکار کیا وہاں بھی سماج کا اچھا خاص طبقہ اس سمیہ سارے انٹیلیکشوالز کو دیش چھوڑ کے بھی بھاگنا بڑا مروا دیا گیا اس کے علاوہ جو لوگ پرومیننٹ نہیں تھے یا بہت مہتوب نہیں تھے گاموں کے لوگ تھے یہ حالت ہو گئی تھی کہ اگر مال دیا ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا جو شاریریک روپ سے بہت زیادہ کسی کمزوری کا شکار ہے تو اس کو بھی یہ کہہ کہ اس نسل کو خراب کر دے اس کو بھی پریوار سے علاق کر یا اس دھنگ کی چیزیں چرم پہ تھے ایسا نہیں تھا کہ لوگ پریشان تھے لوگ پریشان تھے لیکن وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے بھی تھے سماج کا نشید روپ سے جس جنگ کا منوی گیانک پرچار کیا گیا اس سے سماج کا بڑا تپ تو ایک طرح سے پورے سماج میں گھرنا تھی اور جو بہوس سنکھیک سماج تھا جرمنی کا اس بہوس سنکھیک سماج کی ایسی منودشہ بنا دی گئی تھی یا ایسی یہودیوں کی کھلے عام لنچنگ ہو رہی ہے انہیں سڑک پر پکڑ کے بھی مارا جا رہا ہے اور یہاں تک چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس قتل میں یہودیوں کے قتل میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے رہے ہیں اس دور میں اس طرح کی فوٹوگریفز اس طرح کی تصویریں آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو کل ملاکہ ایک بہتی نفرت کا ماحول اس دور کی جرمنی میں تھا یہ کہنا صحیح ہوگا میرے خیال سے کیا کہیں یہ کہا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے اس گھرنا بھرا ماحول اسی کے ساتھ ساتھ بھائے ستہ کا بھائے کہ اگر آپ ستہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی دادی کی کہانی سناتے ہیں یا نانی کی کہانی سناتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس دھنگ سے کئی بار پریواروں نے کئی دن تک تہکانے میں بند رہ کے جان بچائے تو ایسے لوگ آپ کو بھی ملے ہیں اور ایک اچھی بات مجھے یہ لگی کہ اس بارے میں کافی فلمیں بنی ہیں جرمنی میں بہت سارے ٹی وی چینل سے ہیں جس پہ اس بارے میں بہت دکیم دکھائی جاتی ہیں ایک ساموہک طور پر جرمنی کا پورا سماج آج ہٹلر کے جو کارنامے تھے یا گھنہ کا جو ماحول اس دور میں نفرت کا ماحول جو نیو نازیز کا جو ایسا سیگمنٹ سماج میں پھر سے اُبھر رہا ہے کہ جو ہٹلر کے پد چنہوں پہ آگے بڑھنا چاہتا ہے کس طرح کی حرکت سماج میں رہتی ہیں اور جو بڑا جرمنی کا سماج ہے وہ ان کی پریجنس کو کیسے وہ لے رہا ہے اس پہ بھی بتائیا دیکھیں یہ سمجھ سیا زیادہ ہے پوروی جرمنی جو پہلے پوروی جرمنی دیش تھا تو ڈی ڈی آر جی سے کہا جان تھا جہاں سماج وادی ویوست تھی پششمی جرمنی میں بولیں تو ایک طرح سے پونجی وادی لوگ تندر تھا اور پوروی جرمنی میں تو اس کی بڑی دنیا میں کہانیاں ہم سنتے رہے لگاتا تو یہ وہ قصہ ہے ایک جان کاری کے لئے ہمارے شوت آگے بتائیے تو کل ملا کے جو پوروی جرمنی کا حصہ ہے ایک ہی کرن کے بعد وہاں پر کچھ معاملوں میں اس دھنکہ وکاس نہیں ہو پایا آرث روپ سے سمرد اگر کوئی تب کپ آرث بکاس میں پیچھے چھوڑ جائے تو کبھی کبھار یا اکثر کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اس کو ٹارگیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک وچاردھارہ کے لیے اس کو ٹارگیٹ کرنا آسان کیونکہ وہ پہلے سے مشکل ہو تو ایسا ہی جرمن بھارش میں کہا جاتا اور اب یہ پارٹی دھیرے دھیرے جرمن راجنیتی میں ٹھیک تھا دخل پہنچ گئی ہے اور لیکن دوسری طرف جب جب اے ایوڈی کے لوگ یا دی دیشیوں کے پرتی جو اسلام اسلاموفوبیا والی بات اس کو لے کر ریلی کرنے والے جو پیگیڈا ہے مومنٹ اس کی جب جب ریلیاں ہوتی ہیں جتنے لوگ گھرینہ یا اس طرح کے ایک سمودائے کے پرتی ویروت کرنے جب سڑکوں پر اترتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ بڑی سنکھیا ان لوگ کی ہوتی ہے جو کہتے ہیں نہیں سماج میں ان لوگ کی بھی ضرورت ہے اور ہم اے ایوڈی کا اور پیگیڈا کا بیروت کریں تو وہ ناگرک سماج اتنا زیادہ باہر نکل کے آتا ہے کہتا ہے ایک دو بار میرے بھی کچھ میتروں نے مجھ سے پوچھا کیا انکر تمہیں کبھی کوئی ایسی دکت ہوئی یا کبھی کسی نے کچھ بولا ہو میں نے کہ ابھی تک میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا لیکن ایک دو انہیں لوگوں سے جب انہوں نے پوچھا تو خود کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے نہیں کیا کئی بار بہت چیزیں نجی بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی معافی کا بھاؤ یا چھوما کا بھاؤ یہ ہو نا تو یہ چیز جب تک یہ جرمنی میں اگر ہم بولیں ایک طرح سے لوگ تنترہ وہاں پر ہے اور لوگ تنترہ میں بھی جیسے یہ بولا جاتا ہے کہ پونجی وادی لوگ تنترہ ہے جس میں پونجی واد کھلے روپ میں وہاں پر ہے بزنس کورپوریشنز کو پرائیوٹ انٹرپرائزز کو بزنس کرنے کا پورا رائٹ ہے اور اس طرح کے لوگ تنتروں میں اکثر یہ ہوتا ہے اگر آپ بھارت کا ادھارن دیں تو بزنس کورپوریشنز یا جو ویعوسائی گھرانے ہوتے ہیں وہ کافی مضبوط ہو جاتے ہیں سرکاروں کو اپنی اچھا پر چلانے لگتے ہیں اپنی انگلی پر نچانے لگتے ہیں جرمنی میں بھی تو پونجی واد کا بول بالا ہے تو کیا حالت ہے راجنی تی کے اور جو پونجی پتی وہاں کے رشتوں میں کیا وہاں کی راجنی تنتر کو اپنے اشاروں پر نچا رہے ہیں یا بہت ہی ماملہ ہے چھپا ماملہ ہے کیا رشتے ہیں یا سماج اتنا جاگروک ہے کہ وہ دونوں پر نظر رکھے ہوئے پولیٹیشن پر بھی اور کورپوریشن پر بھی دیکھیں بھوپین اس چیز میں جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے بھارت میں شاید تھوڑا سا ہم لوگ گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں بھارت میں ہم لوگ جان چکا ہے کہ پونجی بات بھی ضروری ہے وہاں کی سرکار ہیں جانتی ہیں کہ گھرانا بھی اتنا ہی ضروری ہے اور گھرانا بھی یہ جانتا ہے کہ سرکار ان سے کیا امید کرتی ہیں جیسے مسلا جرمنی کا زیادہ تر جوب مارکیٹ ہے وہ نیجی کمپنی وں کے پاس سے کیونکہ وہ نوکری بھی دے رہے ہیں لوگ کو اُنس سے ایک ٹیکس کا سسٹم چل رہا ہے اُس سے ایک سپورٹ ہو رہا ہے دیش میں ریبنی آرہ ہے تو اگر آپ جرمنی کی بات کر رہے ہیں جرمنی کا موڈل اس وجہ سے بڑا خاص ہے جرمنی میں بڑی کمپنیوں رول پلے کر رہی ہیں جو وی آس ہی کمپنیا ہیں آپ نے کہا کہ پھنجی بھی ایک ایک ایمپورٹنٹ رول ہے جرمن کے سماج میں اور بھارت میں اس کو دوسری طرح سے دیکھا جاتا ہے اور جرمنی میں کیا یوروپ کے دوسرے بھی دیش ہیں جیسے سکینڈی ایوین کنٹریز کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی پونجی باد ہے لیکن سواست کی جو سویدہ ہیں وہاں پر ہیں وہ تو میرے خیال سے جو سماج باد میں بھی جو پریوگ ہوئے ہیں وہ بھی ان کو کئی بار میچ نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو دباؤ مجبور ہوکے یا ان دیشوں کو ان سرکاروں کو مجبور ہوکے وہ چیزیں لاغو کرنی پڑی ہیں جو جنتہ کے ہت میں ہو اور سٹیٹ تھوڑا ویلفیر کے اپنے موڈ میں نظر آئے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اور دوسری بات یہ کہ جو چھوٹی کمپنیز ہیں ہمارے یہاں پر جیسے بڑی کمپنیز ہیں وہ چھوٹی کمپنیز کو کھا جاتی ہیں لیکن اس طرح کہ جو لوگ تنتر آپ بتا رہے ہیں وہاں رولز اور ریگلیشنز کچھ اس حد تک انہوں نے انشور کروائے ہیں کی رول کے بیان کوئی نہیں جا پائے گا کیا بلکل رول آف لاؤ ہے اور اگر آپ ویدیشوں میں رہنے والے بھارتیوں سے پوچھیں گے وہاں کیوں رہ گئے یا کیوں رہتے ہیں یا کیوں بس گئے بہت ساتھ لوگ تو رول آف لاؤ ایک بہت بڑی چیز ہے اور ایک میں جرمنی میں پسلے دس سال سے رہ رہا ہوں میرا میری توجہ کا رنگ دوسرا ہے میرے بات کرنے کا طریقہ دوسرا ہے دکھنے میں ایک الگ وہاں کے سماس سے الگ رکھتے ہیں ساؤ دیش ین لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھوپین پچھلے دس سالوں میں میں نہ آج تک کسی ادھیکاری نے مجھے پریشان کیا بے وجہ نہ میں کوئی رشوت یہاں ایک سنٹ کی بھی میں نے رشوت دی اور نہ ایسا ہوا کہ میرا کوئی کام ہو جو ٹالا گیا ہو سیدھا سیدھا ہے آپ اس تاریخ کو اتنے بجے آئیے آپ کے پاس یہ کاغذ ہونے چیئے اگر ہیں تو آپ کا کام ترند ہو جائے گا نہیں ہے تو آپ کو یہ ڈوکیمنٹ سلانے پڑ بات ختم تو انکر ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے اترہ کھن کے نینی ٹال زلے کے حلدوانی میں تو امید کرتے ہیں کہ جو لوکتن ہے وہ ہمارے نچلے لیول پر بھی ایسے پرکولیٹ ہو کبھی پہنچے اور جو آپ بات جرمنی کا ادھارن دے رہے ہیں کہ ایک سینٹ کی وہاں پر رشوت نہیں دینی پڑتی ہے کم سے کم آپ کا ایسا انبھو نہیں ہے تو ہم کاش کی ہمارے سماج میں بھی ایسا ہو کہ جو نیم قانون سے چیزیں چلنے لگیں اور دکھائی بھی دیں اور لگے کہ ہاں لوگ تنتر ہمارا سچ میں پھل پھول رہا ہے تو ہم ایک اور راؤنڈ کی بات چیت آپ سے کریں گے اس سے پہلے جو لسنرز ہمارے ہیں میں یاد دلاؤں کی 91.2 FM پر آپ سن رہے ہیں بدل تیش شہر کی دھڑکن ہلو ہلدوانی یہ ہمارا خاص پروگرام ہے ملاقات اور ہم سے بات کرنے کے لئے پترکار اونکار جنوٹی ہمارے سٹوڈیو میں آج ہیں جرمنی میں فلال وہ رہتے ہیں بون میں اور جو وہاں جانا مانا میڈیا اورگنیجیشن ہے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں اترہ کھنٹ کی رہنے والے ہیں مول بات کرتا ہوں ہم نے جرمنی کے بارے میں بات کر لی بھارت اور جرمنی کی میڈیا کی بھی تلنا کر لی اور بہت ساری بات ہٹلر کی لوگ تنتر کی جو بات چیت ہو سکتی ہے ہمارے جو لسنر ہیں ضرور ان کو مزا رہا ہوگا اور ایک سمجھداری بھی بن تریجیکٹری ہے کی جرمنی میں آپ بون میں پچھلے دس سال سے رہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ ہندوستان میں تھے اور انڈی ٹی وی کے ساتھ آپ اپنے پترکاری تا کی مول روپ سے آپ اترا کھن کے رہنے والے ہیں تھوڑا کہانی بتائیے کی کون سا گاؤ اور کون سا میں مول روپ سے باگشور جلے میں ایک پالڑی کر کے گاؤں ہے کافی خوبصورت گاؤں ہے ہمالے 180 ڈگری کا نظارہ دکھتا ہے یہ کس والی روڈ میں تاکولہ والی روڈ میں میرے مات پتہ دونوں ٹیچر ہیں پتہ جی ریٹائر ہو چکے ہیں اور دونوں لوہا گھاٹ میں تو میری سکولی پڑھائی اور کالج میں بی کوم سیکنڈ ڈیئر تک میں نے لوہا گھاٹ میں پڑھائی کی اور اس کے بعد میں ہلدوانی آیا پتہ جی کا ٹرانسفر ہو گیا ہلدوانی آیا تو یہاں سے میں بی کوم فائنل کیا بی کوم فائنل کرنے کے بعد میں نے جنرلزم کیا پھر میں ڈی ٹی وی میں پانچ سال کام کیا ڈی ٹی وی میں پانچ سال کام کرنے کے بعد جرمنی جانے کا موقع ملا مجھے لگا چھے مہینے کی بات دیکھ کے آتے ہیں اور اسی دوران مجھے ڈویچ ویلے نے پوچھا کہ آپ یہاں کام کرنا چاہیں گے تو میں جھج کہ میں پہلے واپس ڈی ٹی وی لوٹوں گا پھر آپ کو بتا پاؤں گا میں کر سکتا ہوں تو ڈی ٹی وی لوٹنے کے بعد کچھ ساتھیوں سے بات ہوئی کہ اب ہی ینگ ہو دنیا دیکھنے کا موقع ہے تو کرو اس چیز تو اس دھنگ سے یہ شروعات ہوئی تو اور پھر دھیرے دھیرے بھوپین کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے لگتا تھا کہ جنوری میں مجھے لگتا تھا کہ جرمنی میں میرا آخری سال ہے جنوری میں ہی کیوں نیا سال ہے اور اس سال کا پورا پلان میں کیا کرنا چاہتا ہوں تو تو مجھے لگتا تھا کہ سال انت میں پیک اپ کریں گے اور واپس چلے جائیں کیونکہ ایک پیڑا شاید وہ پورے بھارتی سماج کی ہے اور پہاڑوں میں کچھ زیادہ ہے بچے باہر نکل گئے ہیں اور ماں باپ چھوٹ گئے ہیں پیچھے گھر چھوٹ گیا ہے پیچھے اور جس طرح سے گاؤں کے گاؤں کھالی ہو رہے ہیں ایک سونہ پن ہے مطلب کئی بار یہ لگتا ہے کہ آپ جیون میں اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس کی قیمت آپ کیا چکا رہے ہیں وہ جو آپ پا رہے ہیں اس کی بہت بڑی بھاوناتمک قیمت آپ چکا رہے ہیں دور رہ کے تو یہ کئی بار ادھر بون لگی رہتی تھی لیکن دیکھتے دیکھتے دس سال گزر گئے تو اب جب آپ نے پوچھا کہ آپ آنے والے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اب میں نے اس بارے میں سوچنا بند کر دیا ہے اور زندگی جو بہاو جو چل کوئی جھوٹ فریب زیادہ ایکسرسائز یا نہیں ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے اس سے آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ تو کہا جائے بلکل اور میں امید کرتا ہوں میں کہیں کہیں کوشش ضرور کرتا ہوں کہ وہ چیزیں ان سکار آتمک بدلاؤوں کو یہاں بھی میں دیکھ سکوں یا اس میں اتھ بیچ میں ایسے ہی شٹل کرتا رہوں گا جرمنی اور بھارت کے بیچ میں لیکن ایک چیز ہے کہ جرمنی اور کماؤں کے پہاڑوں یا کہیں بھی پہاڑوں دلی ممبئی یا بڑے شہر اب میرے بس کے نہیں پہاڑوں میں رہنا چاہوں گا وہاں ہوا ساف ہے وہاں اس کا ایک اپنا مازہ ہے کئی بار جیسے مجھے یاد ہے الموڑا میں ایک مامو پان والے ہیں پہلی بار آپ سے مل رہے اور وہ سیدھا کہیں گے اور بھئی کب آئے آپ کہیں گے دو یا تین دن پہلے آیا اچھا گھر میں سب ٹھیک ہوگا وہاں بھی سب ٹھیکی ہو رہا ہوگا ابھی تو یہ ہی ہوگے تو پھر ہوتی پھر ملاقات اتنے میں آپ پان بڑھا دیں گے آپ سے پیسہ لے لیں گے آپ جائیے یہ بے مطلب کی بات چیت ہے پہاڑوں کا ذکر آپ نے چھیڑ دیا ہے آلف یوروپ میں آتا ہے تو کیا آلف آپ آپ کو گھومنے کا موقع تو ضرور ملا ہوگا کیا فرق نظر آتا ہے وہاں کے آلف میں اور ہمارے ہمالے میں اور کیسا لگتا ہے اگر تلنا کرے یا نہ کرنا چاہے تو بھی بتائیے کی ایسی کیا خاص بات ہیں آلف کی آلف بہت خوبصورت پہاڑ ہیں نشیت روپ ایک نظارہ دیکھتا ہے کہ ہر سمئے ایک ویدوانس چل رہا ہے سریجن بھی وہیں پہ چل رہا ہے اور بہت بڑے کنواس میں کئی ساری چیز ہیں چل رہی اس کا بہت مزہ آتا ہے آلف میں بھی نشیت روپ سے مزہ آتا ہے اور رہی بات ہمالے اور اس کی طولنا کرنے کی تو آلپ میں جو گاؤں ہیں وہ بہت ہی سمرد ہیں وہاں کے کسان وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں ستھانی لوگ وہ بہت سمرد لوگ ہیں کیونکہ ان تک کا بہت اچھی انٹرنیٹ فیسیلیٹی پہنچی ہے ان تک بہت اچھی روڈ پہنچی ہے روڈ کلومیٹر کے اندر یا چالیس کلومیٹر کے اندر ایک بہت اچھا سپتال ہوگا اور آپ یقین نہیں کریں بھوپین پہنچی سال میں باہر نکل کے باہر سے ساٹھ کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے وہاں رہتا ہوں اس گاؤں کے پاس جرمنی میں سائنس کے معاملے میں سب سے بہترین انٹر کالیج ہے ہائی سکول اس گاؤں کے پاس یہ پورا پبلک ہائی سکول ہوگا وہاں شکشہ کا تھوڑا حال بتائی کہ وہاں کے ناغریکوں کو کتنی فیس چکانی پڑتی ہے کیا سرکار پوری شکشہ پروائیٹ کرتی ہے یا ہندوستان کی طرح سے جس کے پاس قوم جو کمپنی ہے یو این ہے یا ڈویچ ایلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا ملٹی نیشنل جو کمپنی ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں سٹافرز ہیں جو تین سال بعد یا دو سال بعد کسی اور دیش میں چلے جائیں گے وہاں کام کرنے لگے تو ان کے میڈیم ہیں وہ پرائیویٹ سکول ہیں ان کی موٹی فیس ان کی نہیں گے اگر سکشہ کے معاملے کی بات کریں گے تو جرمنی کے جو اپنے سکول ہیں سچمجھ کے پبلک سکول ہمارے یہاں کی طرح پبلک سکول اور وہ بہت زیادہ آگے ہیں بہت زیادہ آگے ہیں بہت ڈھنگ سے بچوں کو پڑھا جاتا ہے کوئی فیس نہیں کوئی فیس نہیں بہت اچھا انکر اور کتنی ضرورت پڑھتی ہے جرمن بولنے کی وہاں پر اور جرمن میں کیا کیا آپ پڑھتے ہیں بتائی ساجہ کیجئے ہم سے دیکھیں جرمن بہت شہروں میں بات چیت کر سکتے ہیں انگریزی پوچھ سکتے ہیں مجھے یہ کھانا ہے مجھے وہاں جانا ہے لیکن آپ بہت اچھے ڈھنگ سے رہ نہیں سکتے کیونکہ ساری چیتھی جو آئیں گے آپ کے پاس چاہے وہ ٹیلی فون کا بل ہو چاہے وہ انشورنس کمپنی کا کاغذ ہو چاہے وہ آفیس سے آہو سارا آپ کے پاس جرمن میں آئے گا اس کے علاوہ جیسے ہی آپ شہروں سے تھوڑا سا باہر نکلیں گے شہروں میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں پر آپ کو لوگ جرمن میں ہی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ اگر آپ کو بھاشا نہیں آتی ہے تو آپ کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا اور دوسری بات یہ بھاشا جاننے سے آپ اس سماج کی دھڑکن محسوس کر پاتے ہیں آپ ان کے چھٹکلوں پہ ہس سکتے ان کے مزاق کو سمجھ سکتے ہیں اور کہیں کہیں بھوپین ایک وہ بھی چیز ہے کہ اگر مان لیا آپ بھی اتراخن سے ہیں بہت سارے ہمارے شوتا جو ابھی سن رہے اتراخن سے ہیں اگر نہیں بھی ہیں تو آپ یہ سوچ کہ اگر مان لیا کوئی ودیش ہنڈی میں بات کر تو ہم بڑی آتمیتہ سے اس کو سوکار کر کر ایک آتمیتہ کا بھاو آتا ہے یہ آتا ہے کہ یہ بیقی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو وہ ایک فیکٹر ہے اور یہ جرمن کے ساتھ بھی لاغو ہوتا ہے تو اس سے سماج میں گھلنے ملنے میں آپ کو آسانی ہوتی کتنا وقت لگا آپ کو جرمن سیکھنے میں اور کیسے سیکھ پائے کیا پروسس رہی ہلکہ سا بتائیں گے تو دیکھ یہ تو اس طرح کہ کرت کرت اب بھی ہوتی سو جرمتی تو میں بھی ہوں ہی اور جہاں تک سیکھنے کی بات تھی تو کافی سمیت تک شروع میں لینگویج سکول میں جایا کرتا تھا وہاں سیکھا کرتا تھا گرامیٹیکل وہاں پہ ٹھیک تھا لکھنا چل جاتا تھا لیکن بولنے میں بڑی ہچک چاہت ہوتی تھی بولنے میں عادت نہیں بنی ایک ہچکتا ہے آدمی جب اور شروع میں کوئی یہ شاید بھاشا کا جو کافیل ہے اس میں کسی طرح سے داخل ہو پایا ابھی بھی میں کہتا ہوں بہت زیادہ شد جرمن نہیں بولتا لیکن میں بولتا یہ اسی طرح ہے کہ اگر مان لیا کوئی آدمی گیرل سے آکے پیتھوڑا گھر میں کماؤنی بولنے لگے تو آپ یہ امید کر سکتے ہیں پرفیکٹ کماؤنی تو شاید بولنے میں ان کو سمجھ لگے گا لیکن تو آپ جرمن بھاشا ایک طرح سے سیکھ لی ہے جرمن بھاشا کے اخبار اور ٹیلیویجن چینلز تو آپ ضرور دیکھتے ہوں گے کچھ اورجنل ٹیکس جو ہے وہاں کے ساہت کا کہانیوں کا کر سکتے ہم سے جرمن میں کتاب تو مولوپ سے جرمن میں لیکن اس کا میں نے انگریزی میں پڑھا تھا اور وہ تھا جرمنی کے بہت مشہور گھنی تگ گاؤس اور ہمبولٹ جو بہت مشہور جن کے نام پہ یونیورسٹی بھی وہاں پر ہے ہمبولٹ یونیورسٹی خوچ کر تھا عوش پتی شاستر اور جیوی گیان کے ایکسپرٹ وہ رہے ان دونوں کی یاترہ ہیں جیسی تھی وہ کتاب مجھے جرمنی میں میں جو کتاب پڑھی جرمنی سے ریلیٹیڈ یا جرمن سمات سے ریلیٹیڈ ان دونوں میں وہ کتاب یں بہت انٹریسنگ لگی اور پتا چلا کہ کیسے کیسے انسان ایک بچے کی یاترہ بہت بڑے گھنی تگی کی روپ میں شروع ہوتی ہے جیسے گاؤس کا میں آپ کو ادھارن دوں گاؤس کے گھر کے سامنے ایک پہاڑ تھا اور گاؤس جب چھوٹے ہی تھے تب وہ ہمیشہ کلپنا کرتے تھے کہ پہاڑ کی اونچ کرتے تھے وہ قدم نہ گئے انہوں نے ایک سمی کرن بنانے کی کوشش کی اور اس سمی کرن کو جب دوسرے پہاڑ پہ 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 کیا تو غلط نکلا پھر دوسرے پہاڑ کو میجر کیا ایسے ہی قدم چل کے تو آخر میں سات آٹھ پہاڑ ہوں گے یا میں ایسے بول رہا ہوں آپ سے آل سٹی نہیں آس پاس کے ٹیلے ٹیلے ہوں گے تو یہ سارے چیزیں کرنے کے بعد آخر میں وہ ایسا سمی کرن بنانے میں کامیاب ہو گئے جس سے وہ اونچائی ایک اس کی دوری یا اس کی اونچائی کتنی یہ سمی کرن بنانے میں کامیاب ہو گئے ہم شریر پر کی وہ اپنے شریر پر جیسے کہیں پہ کٹ لگ گیا تو اس میں تمام طرح کی ونس پتیاں لگا کرتے تھے یا کئی بار وہ دیکھا کرتے تھے لگا تار کی جو چیرہ لگا ہے یا چوٹ لگی ہے اس میں کیا کیا ہو رہا ہے تو بھوپین اس معاملے میں ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز مجھے لگتی ہے اب شاید بھارت میں بھی یہ ہو رہا ہے جس ڈھنگ سے لوگ اور کچھ بہت انٹریسٹنگ لوگ ٹریول وکس بنا رہے ہیں کیونکہ ٹریول وکس شاید سب سے ضروری دستا ان کی اہمیت پہلے ہم نے کبھی نہیں سمجھی اور ان کی اہمیت اگر ایک تو از دھنگ سے نہیں سمجھی یا دوسرا جنہوں نے بھی ٹریول وکس لکھے انہوں نے اپنے نظری سا آپ کچھ چیزیں دکھا دیا ادھارن کے لیے اب ہالی میں پنداری سے واپس لوٹا ہوں پنداری گلیشیر کیا آترا سے تو اگر آپ دیکھئے میں آپ کو چھوٹا سا کچھ سنانا چاہوں گا وہ جو میں نے کچھ اپنا انبھا وہاں پہ لکھا تھا تو اس میں جیسے مان لیا ایک جگہ ہے یہاں پر یہ لکھا ہے میں نے یہ لوہار خیت کی بات ہے لوہار میں تورا اتھیاس کا یہ ایک میرا انبھا ہے جو میں نے دیکھا دوسری چیز یہ اس علاقے کی کھیتی کے بارے میں اور اس علاقے کی سماج کے بارے میں سوچنا ہے کہ نومبر میں وہاں گھاس پک کر تیار ہوتی ہے تیسری چیز وہاں پہ مہلائیں گھاس کاٹ رہی ہیں اب اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر مان لیا بیس سال بعد لوگ یہ چیزیں اکٹوبر میں کرنے لگیں یا دسمبر میں کرنے لگیں اس کا مطلب یہ جو پراکرتک سرکل ہے وہ چینج ہوا ہے اور یہ آنے آگے والے لوگوں کے لیے بھی ایک دستاویز ہے کہ اگر مان لیا اگر آپ وہاں پہ نومبر میں جائیں گے تو آپ کو کیا کیا دیکھے گا تو اس دھنگ سے یہ اس معاملے میں بہت زبردست ہے کہ کس طرح سے یوروپ کے جو لوگ تھے وہ ناووں کے سہرے جب دنیا بھر مگ گئے تو انہوں نے کیا کیا اور کیسے یوروپ نے دنیا پر راج کیا جو سامراج جوا تھا اگر آپ دیکھئے تو نقشے انہوں نے ہی بنائے سمندر کے راستے انہوں نے نکال اور انہوں نے کو ڈاکیومنٹ کیا تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جرمنی میں رہتے ہوئے آپ نے جیسے ہمبول کو آپ نے پڑھا دوسرے جو آپ بتا رہے ہیں ودوان ان کو آپ نے پڑھا تو جرمن بھاشا سیکھ نے کے بعد آپ کو تمام وہاں سہیت پڑھنے کا موقع ملا اور وہاں سماج سنسکرتی سہیت کلا ان سب کو جاننے کا بھی موقع ملا اور جیسے کی بیٹوون کے جو شہر ہے جن کو بیٹوون بولتے ہیں اس جہاں وہ پیدا ہوئے تھے وہ گھر بھی اس راستے میں میرے خیال سے پڑھتا ہے مجھے جہاں تک یاد آتا ہے ان کر اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں جاتے جاتے ہم اس باتشیت کو سمیٹنے کی طرف پڑھتے ہیں جرمنی میں رہتے ہوئے یا یورپ کے زیادہ تردیشوں میں رہتے ہوئے یہ وہاں کے لوگوں کے لئے کافی آسان ہو چکا ہے کہ آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یورپ یونین کے جو دیش ہیں اگر آپ رہتے ہیں یا آپ کے پاس جو سنگین ویزا ہے تو آپ جو یورپ یونین کے جو ممبر ہیں ان دیش جہاں سے کئی کلاکاروں کے نام جڑے ہیں کئی ویدوانوں کے نام جڑے ہیں وہاں سب آپ گھوم سکتے ہیں انہوں نے اپنے میوزیم بھی بنائے ہیں تو دیکھنے سننے سمجھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر ہے جو یاترہ آپ کی ہے باگی شور ترہ گھاٹ ہلدوانی اور دلی ڈی ٹی وی پھر ڈویچے ویلے بون اس کے علاوہ کن کن دیشوں میں آپ کو جانے کا موقع ملا اور کہاں کہاں آپ گھومتے رہے اور کیسا لگا آپ کو یادگار چیزیں اگر ساجہ کرنا چاہے کہ اتنے بھوگولوں اس معاملے میں کافی دیشوں میں گھومنے کا موقع ملا اور یہ جو آپ نے کہا کی ویزا فری ہے ایک بڑا علاقہ پہ سارے دیش تو اس کی وجہ سے بہت سہولیت ہوتی ہے اور میرے لیے جو بڑا ایک طرح سے بھاوک لمحہ تھا وہ تھا پورتگال کی رازدھانی لیزبن لیزبن میں اس جگہ جانا جہاں پہ واسکو ڈگاما نے بھارت کے لیے یادرہ شروع کی وہاں پہ آج بھی وہ مونیومنٹ بنا ہوا ہے کہ یہاں سے واسکو ڈگاما نکلے اور وہ بھارت میں پہنچے تو وہ جگہ ہے تب مجھے لگایا کہ سولمی شتاب دی ایک شخص یہاں سے چلا اور وہ بھارت پہنچ گیا آج میں اس جگہ ہوں واپس تو ایک وہ لما تھا اس کے علاوہ فرانس کی الگ سنسکرطی ہے اس سنسکرطی کو دیکھنا لوگوں کا سوہ بھی تھوڑا سا الگ الگ ہے اس کے علاوہ مجھے کافی پسند آیا ڈین مارک کی لوگوں کی چنت ہے جس طرح سے پری آوران کا وہ خیال رکھ ہے وہ عدبت ہے زبردست ہے ڈین مارک میں یہ حالت ہے کہ اگر برف گر جائے تو وہاں پہ گاڑیوں سے پہلے سائیکل ٹریک کو صاف کیا جاتا ہے تو اس طرح کی چیز ہیں ڈین رہے ہیں آپ کو کئی بار کتابوں سے زیادہ سکھاتی ہیں کیونکہ آپ کا انوبھو ہوتا ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتا ہے اور دلچسپی جاگتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جتنا گھوم سکتے ہیں بھلے آپ آس پاس گھوم آپ کو بہت بہت سمرید ہے وہ پہ کئی طرح کے کیٹ ہیں وہ بہت شاند آگے گئے گئے تو دیرے دیرے گھوم نہ شاید اپنے آپ میں شاندار انوبھو ہے اور میں کافی بھاگشاری اپنے آپ کو مانتا ہوں کہ یوروپ کے ایک نئی دنیا ایک نئی سنسکرتی یا کئی خیال سے زیادہ ادار بھی بناتا ہے اور ہمیں جو سنکیند تائیں ہیں ایک سماج میں اگر آپ بہت زیادہ دیر تک چکے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نظریہ سمیت بہت ہو جائے جتنا آپ نئی نئی سنسکرتی وں بہت خوبصورت بات اگر آپ پوریس کی طرح گھومیں گے تو آپ اپنے کھول سے کبھی باہر نہیں آ پہ گے آپ کنزوم کرنے کے لئے بھوک کرنے کے لئے گھوم رہے ہوں گے اور جب آپ ٹریولر ہوتے ہیں تب آپ بہت ہمبل طریقے سے گھوم تے ہیں آپ ہمبل طریقے سے آپ لوگ ملتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ ان سے عدب سے بات کرتے ہیں تو مجھے ٹریولر کی طرح گھومنا زیادہ پسند ہے ٹورس کی طرح گھومنا مجھے بہت خوب تو امکار آپ کی جو پوری جرنی رہی ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی اور جرنی دائرے میں پھیلی بات چیت ہے کہ ہمارے جو لسنرز ہیں انہوں نے بھی ایک نئی دنیا ہماری بات چیت میں دیکھی ہوگی اب میں اس بات چیت کو سمیٹنے کی طرف بڑھتا ہوں اور جاتے جاتے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بہت بھاگشالی ہیں ابھی اتراخن میں کہ ہم لوگ دلی جیسے استhiti نہیں ہے اور ہم سب لوگ ان کو پریاس کرنا چاہی کہ ویسی استhiti کبھی پردوشن کے معاملے میں دوسرے معاملوں میں کیونکہ کئی بار جب ہم دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں یا وہاں سے واپس گاؤں آتے ہیں تو ہم ایک سانسکرط ویشانو کی طرح کام کرتے ہیں جو وہاں کی چیزوں کو یہاں لاتا ہے اور یہاں کے سماج میں بھی تھوڑی اتھل پتل مچ آتا ہے تو اس دھنگ کی چیز ہیں ہمارا علاقہ بہت خوبصورت دینا انجان آدمی سے بھی چلتے پھرتے گپ لگا دینا وہ بنا رہا ہے کیونکہ اگر سب کچھ مطلب کے حساب سے ہونے لگ گا تو دنیا بڑی بے رنگ ہو جائے بہت خوب اور آپ کی پوری باتشیت کا اگر میں سارانش نکالوں تو جو باتیں آپ نے کہیے دنیا کو بی رنگ نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے سماج میں بھی جو خوبصورتی ہے وہ بچی رہنی چاہیے اور اتراخن کے سماج پر بھی آپ آئے کہ یہاں کا سماج بھی ایک طرح سے زیادہ بہتر ہے کہ اگلی بار جب آپ پھر س ہلدوانی آئیں گے تو ضرور ہمارے سٹوڈیو آئیں گے اور ہم پھر س باتشیت نئے کسی وشائی پر کر پائیں گے آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہم سے اتنی ساری باتشیت آپ نے کی امکار آپ کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بھوپین اس موقع کے لیے اور شوتاؤں سے بھی میں کہنا چاہوں گا بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو سنا اور اگر آپ کوئی بھی سوال ہو یا کوئی شکایت یا آپتی ہو تو ضرور اس سے اگر کسی کوئی سوال ہوں گے کسی سکتے ہیں اور بنے رہے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ میں بھوپین سنگھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں اور یاد دلاؤں کہ ہمارے ساتھ وہ اونکار جنوٹی ہیں اب جرمنی میں رہتے ہیں اور جرمنی کے بون شہر میں پترکاریتا کرتے پچھلے دس سالوں سے بون میں پترکاریتا کر رہے اس سے پہلے ڈلی میں ڈی ٹی وی کے ساتھ لمبے عرصے تک انہوں نے ایک ریپورٹر کے طور پر کام کیا اونکار مول روپ سے ترخن کے ہی رہنے والے ہیں اور آج ہمارے سٹوڈیو میں ہلدوانی میں آئے ہوئے ہیں اور اونکار کا ہم دیتے ہیں آگے کے ہمارے کارکرموں کو آپ 91.2 FM پر سنتے رہیے بہت شکریہ نمسکار